حاجی شمیر حیدر ابن حاجی امیر حیدر ابن حاجی اپنو منبور روحیم زہرہ بندہ حاجی امیر حیدر نصیم بانو بندہ نظر حلی محمد شاکی ابن امام الدین اور حافظ حسین ابن فیلیاد حسین مرموین کی اروہ کے لیے سورے فاتحہ پڑکر حضیث سواح پیسان کرنا ہے شکریہ اللہ علیہ وسلم 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 اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وَجْنِبْنِ وَمُنَيَّا عَنْنَعْبُدَا یعنی جنابی ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے پاندھے والے خدا مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھنا کہ وہ خود پرستی سے محفوظ رہیں ان کا اثر خودوں کے سامنے کبھی چھکے نہیں ایک بات ہو گئی دوسری بات کیوں اس لیے رب اِنَّمُنَّا زَلَلْنَا اَكْسَرَا مِنَنْنَا اس لیے کی ان بوتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے دوسری بات اب تیزری بات یہ ہے کہ جب ان بوتوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو پھر جو لوگ بھدھ کے چکر میں آگئے جو لوگ پرستی کر رہے ہیں جو لوگ بھدھ پرستی میں مختلہ ہیں پرورتگار ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تیسری بات اب چوتھی بات سنوئے اب جناب اِبراہیم کہتے ہیں من دبہا جو میری اتباہ کرے فاتیم نبو مندنی بس وہ مجھ سے ہے چار بات جناب اِبراہیم پہلے یہ کرتے ہیں کہ اے پالے والے خدا مجھے اور میری اولاد کو بھدھ پرستی سے محفوظ لکھنا کیوں اس لیے کی ان مدوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور جو لوگ بھدھ پرستی میں مختلہ ہیں پرورتگار ان سے مجھے محفوظ لکھ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میرا تعلق ان سے ہے جو میری اتباہ کرے گا جو میری پیاری کرے گا جو میری بات کمائے گا جو میرے لقشتے خلق پر چلے گا فَإِنَّهُ مِنِّ بس وہ مجھ سے ہوگا بس وہ مجھ سے ہوگا اب عزیز آنے کے نامی اب آپ نے ملعظہ فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے جو صحابہ کے بارے بھی ایک نئی اشار درمایا اس لیے کہ ابراہیم یہ پہلے ہی ایدان کر چکے ہیں کہ جس کار خودوں کے سامنے نہیں دے گا وہ نبی در آنے آنے اللہ سباناللہ اس لیے پیغمبر اسلام کو اہل بیعت کے بارے میں یہ اعلام کیا ہے کہ اہل بیعت جس نے آئے کسی صحابہ کے بارے میں یہ اعلام نہیں سباناللہ 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 اسلام نے اعلام دوسری بات یہ ہے بہت ہی مشہور معروف واقعہ میں پیش کر دیتا ہوں کوکا درری کوکا درری کا مسلم ہے اس مائی منام کے جو پہلے سننی تھے لیکن شریعہ ہو گئے اور انہوں نے کتاب لکھی بہت ہی موطبل کتاب اور مولا کائنا اسلام کے واقع سے یہ بھرپور ہے تو عزیز مولا کائنا نے اس واقع در یہ ایک قیامت کا مندر اور جنت کا مندر دکھایا ہے کہ جنت میں رہنے والے کس طریقے سے میوہ جب چاہیں گے تو ان کے ہاتھ میں میوہ آ جائے گا بل آ جائے گا تو بیار کرتے ہیں وہ کہ مولا کائنا ایک ہونے کے بات کہتے ہیں کیا میں تم لوگوں کو کوئی ایک رشانی دکھاؤں تو لوگوں نے کہا اے امیر مومنی آپ خوکھئیے کیوں نہیں تو مولا کائنا صلی اللہ نے کہا دیکھو اس سو کے انار طرف کی طرف سب نے بھگا کی اٹھا کر دیکھا اب ایک مرتبہ مولا کائنات نے اشارہ کیا مولا کائنات کاؤں نے جو پوری کائنات کے امام بنا دی گئے لہذا اب یہ سورج پہ اشارہ کریں گے تو اسے پرن کر واپس آنا ہے تو جیسے درخت کو اشارہ کیا اب وہ جو سوخا درخت تھا وہ پھلدار درخت ہو ہے اب صحابی بیان کرتے ہیں ایسا پھلدار طرف تو ہم نے اپنی زندگی پہ کبھی نہیں دیکھا تھا اب بات یہ پہ تمام نہیں ہوئی مولا نے کہا اب کام کرو آگے پڑھو اور کھڑے رو کر انار کو توڑو اب ایک ایک صحابی اڑھتا ہے اور انار کو توڑتا ہے لیکن ندی دانے گرامی ایک اچھی منظر ہے کچھ لوگ اپنے ہاتھ کو پڑھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تہنی آ جاتی ہے اور وہ پھل کو دور لیتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہیں تو تہنی اور اوپر ہو جاتی ہے تہنی اور اوپر ہو جاتی ہے تہنی اور اوپر ہو جاتی ہے جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو مولا کے پاس آئے آخر یہ معجرہ کیا ہے تو امام نے فرمایا کہ دیکھو جن کے دل میں میری محبت ہے جب وہ اپنے ہاتھ کو اوپر ہاتے ہیں تو ان کے ہاتھ نے بھلا جاتا ہے مگر جن کے دل میں میرا خود بھرا ہوا ہے وہ جب اپنے ہاتھ گرند کرتے ہیں تو پہلی اور اوپر ہو جاتی ہے حضی آنے گرامی یعنی مولا کائنات نے جنت کا ایک منظر دکھا دیا کہ جنت میں جو رہنے والے ہوں گے جب وہ چاہیں گے مجھے یہ پھل مل جائے تو جائے ہاتھ ہائیں گے ان کے ہاتھ میں پھل آ جائے گا سمان اللہ سمان اللہ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مولا علی کی ولایت مولا علی کی محبت انسان کے لیے زیادہ اہم ہے بے شد بے شد کہ جب بغیر علی کی محبت کے وہ پھل نہیں توڑ سکتے تو جنت نہیں چاہیں جائیں گے محمد 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 حی نیو حی 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 چونکہ بچوں کو یہ بہنمانا ہے لہذا محمد نہیں لنگا کہ یہی مولا اکانا کریس سلام جن کی اتنے پس آئے لیکن زالی مولا حس مولا مولا حدید کی فضیلت اور حتمت کو سمجھا ہاں اگر سمجھ لیا گوتا تو بھل پاس دنیا کا رن پاور گوتا ان کو کر نہ کر ان کو شہید نہ کر نہ زیر دی لیکن جن دل دماغ دلالت کمرا ہی کرتے پڑھتے پڑھے ہوتی ہیں آساداروں وہ نور سے استفادہ اللہ دارو امام حسن علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے اور یہ کہتے ہوں گی کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں میں قدل ہونے جا رہا ہوں یہ اپرابر اعلان کر رہے تھے تو اس اعلان کے بعد آپ کے ساتھ بہتر لوگ کربلا کے میدان میں جمع ہوئے اور کربلا کے میدان میں یہ بہتر شہید ہوئے امام حسن علیہ السلام میں شہید ہوئے لیکن امام حسن علیہ السلام کربلا تک اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آئے تھے جناب حریص سکینہ جناب پان محمد جناب قاسم یہ سب اب چھوٹے تھے کم سن تھے ازاد دارو جناب سکینہ مظلوم سکینہ معصوم سکینہ یہ وہ سکینہ ہے جسے اپنے بابا کے سینے کے علاوہ نید میں آتی تھی حسن دارو جب اس سے نید پانا شروع ہوتی تھی تو اپنے بابا کے سینے کو یاد کرتی تھی ظالموں نے جناب سکینہ پر ایک انتحاص محسط مکی قرآن مجید ارشاہ کرماتا ہے ازادارو کہ کسی یتیم پر زمو ستم نہ کرو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو کسی یتیم کے سامنے پیار نہ کرو پیغمبر اسلام اس آدمی کو پہت پسند کرتے ہیں جو یتیم کے سروں پر ہاتھ رکھتا ہے اور مگر ہائے ازادارو کہ جس نے یہ در دیا جس نے یہ تعلیم دی اسی کی اولاد میں جناب سکینہ پر اتنا زیادہ ستم سکھا گیا اتھر مولا حسین شہید ہوئے اور ظالم خیموں میں آئے آگ لگا دی اور سکینہ کو گھسیٹا گیا ازادارو اور اس اتیم پر ازادارو ہاتھ گھرنے کے پیش آئے ازادارو اس کی سترشتی کھنے کے بجائے ازادارو سکینہ کے گوش وارے چھینے گئے سوال پر تماش جگھائے گئے کتنا مراز کو شکم ہے اچھا یہ سب مسائح جناب سکینہ کو بس صرف اس لیے برگاست کرنا پڑا اس لیے کی مولا سکینہ سے محبت رکھتے تھے دو رکھتے تھے اس لیے کربلا سے کو اور کو سے شام تک جتنی مسئیبت ہے جناب سکینہ نے برداشت کی ہے وہ بس صرف صرف کہ بنت الحسین کا کام تھا اس کی علاوہ اسی باہ کا کام نہیں تھا ہاں اچھادارو جناب سکینہ ہیں جب یہ لٹا قافلہ کربلا سے گروفہ اور گروفہ سے شام اب شام کے دروار میں پہنچا ہے جیسے یہ مندر ہے جزید تخت پر بیٹھا ہوگا ہے اور اس کے بعد تک تشت تلو رکھا ہوگا ہے اس میں مولا حسین کا سفہ ہے اور یہاں پر اہل حرم بھی موجود ہیں اہل حرم کیسے ہیں عزادارو آزاد نہیں بلکی قیدی میں ہار حسین میں بتے ہوئی ہیں اور خیلیوں کے سر چھکے ہوئی ہیں جناز سکینہ بھی وہاں پر موجود ہیں ایک متوہ جزید شمر سے پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے کہ وہ بچی ہے جسے مولا حسین بے پناہ محبت کرتے تھے اور یہ اپنے بابا حسین سے بے پناہ محبت کرتی ہے عزادارو ہرے دربار میں یزید نے کہا اے سکینہ میں تو اس وقت مانوں گا کہ تمہارا بابا تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا جب یہ سر حسین تمہارے بھلانے پر تمہاری گودی میں چلا جائے بس سنا نہ رو ہرے دربار میں سکینہ نے اپنا جلاتا من اٹھا دیا آئے بابا آپ کی محبت کا اندھیان رہائے جب اگرے گود میں آ جائیے سر حسین ملند اور سکینہ کی گود میں آ رہا سکینہ نے اپنے بابا کے مو پر اپنا مو رکھ کے بین گیا اے بابا میرے گوزوار چین لئے گئے روزال پر تمہ چھے مال گئے میرے سکرار بزمی آئے بیا بابا میرے اپنی رجیم ایس چاپ دار میرے مدد دو جا میرے رجیم رجیم دار تنا جا اللہ 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 بے حضور محمد آئی فانمال فرا رجیم ہماری مقتصر سے مجلس قبول فرمان اے فروردگار جو مومنین پریشان وخان ان کی پریشان وقید فرمان ہمیں لیک عمال و جالان کی توفیر فرمان اے فروردگار جن مومنین و مومنات مرمین خیلی سال صغاب کے لئے یہ مجلس منعقیب کی جیل ہے امام زمانہ علیہ السلام تظہور بلتا عجیب حتا کرنا اور حمکہ ان کی اولوان ساتھ میں سمات رہا ماتم ماتم